اسٹیٹ رینگ پندرہ سو اسی ہے او بی سی جی ایم سی ملے گا کیا دیکھیں پندرہ سو اسی اگر اسٹیٹ رینگ ہے تو آپ کو کالیج ملنا ہی مشکل ہے چھے سو چالیس مارک سینچ سکسٹھ آؤڈ جنٹ رینگ ہے آئی جی ایم سی سملا سیکنڈ راؤنڈ میں مل جائے گا بلکل گیتا سنگھ ایم پی سٹیٹ رینگ ہے پانس سو انتیس ای ڈبلو ایس گیتا سنگھ جی آپ کو اتنی رینگ میں آپ کی فائب ٹونٹی نائن رینگ ہے ای ڈبلو ایس ہے تو آپ کو یہ مان کے چلیں آپ کی چھنڈوارا بغیرہ کا کالیج ساگر کا بھی مل سکتا بلکل دوہجار رینگ ایم پی کونزا پرائیویٹ کالیج ملے گا دیکھیں دوہجار رینگ میں آپ کو لاسٹ کی پرائیویٹ کالیج مل پائیں گے عمل تاس بغیرہ اچھا پرائیویٹ کالیج آپ مان کے چلیں جنرل کٹیگری میں بارہ سو رینگ سے سٹارٹ ہو جائے گا بارہ سو رینگ تک سارے گورنمنٹ کالیج آل موسٹ فیلڈ ہو جائیں گے اس طریقے سے دیکھیں لگاتار سبھی لوگ دیکھیں ٹیکنیکل ٹیم کہہ رہی ہے کہ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں چینل کو لگاتار سبسکرائب کریے تورنت لائک بڑھائیے سبسکرائب کریے اور لائک بڑھائیے بلکل تورنت بلکل بلکل تو یہ میرٹ لسٹ آ جانے کے بعد فائنل جو ہے کٹ اف نکال لیا گیا ہے ہماری ٹیم کے دوارہ آپ کو بتا دیتے ہیں ایم پی کا فائنل کٹ اف آ گیا ہے جنرل کٹیگری میں جنرل کٹیگری میں آل انڈیا رینگ 49,622 مارک سے 564 جنرل کٹیگری میں ٹھیک ہے بھائی 49,000 600 باؤن رینگ اور مارکس 564 تک ملے گا او بی سی میں 42,700 تک اور مارکس 559 ایسی کٹیگری میں ایسی کٹیگری میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ایک لاکھ اٹھائیس ہزار 877 رینگ تک ملے گا مارکس ہیں 453 ایسی کٹیگری میں آل انڈیا رینگ دو لاکھ پچاسی ہزار 103 تک ملے گا مارکس سے 324 پرائیویٹ کالیج کی آخری سیٹ لگ بھگ جنرل میں 78,000 رینگ یعنی 510 مارکس تک ملے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سا